شفیق الرحمن علوی اسلامیک سکالر او تأتینا آیه كذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم يوقنون اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے لئے کوئی نشانی کیوں نہیں اتارتا اسی طرح اس سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے کہا ان کے دل ایک جیسے ہیں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لئے جو یقین رکھتی ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ہے اللہ تعالی نے مشرقین عرب ان کا تذکرہ کیا جو لوگ نہیں جانتے ان سے مراد مشرقین عرب ہیں انہوں نے بھی اللہ کی کتاب پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جو وہی ہے اس پر ایمان لانے سے انکار کیا اور یہ بات بطور بھانا اور بطور ہیلا پیش کی کہ اللہ تعالی خود ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا براہ راست ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے لئے کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں اتارتا کہ جس کو دیکھ کر ہم ایمان لے آئیں تو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کہا ہے یعنی یہود و نصارہ نے بھی اللہ تعالی پر ایمان لانے اور اپنے انبیاء پر ایمان لانے کے لئے ترہ ترہ کے بھانے گھڑے اور ترہ ترہ کی ڈیمانڈز رکھی تو بالکل جیسے ان لوگوں نے ایمان لانے کے لئے بھانے تراشے تو یہ لوگ بھی جو نہیں جانتے یعنی مشرقین عرب یہ بھی اسی طرح کے بھانے وہ بنا رہے ہیں وہ ہیلے پیش کر رہے ہیں تو ان کے دل ایک جیسے ہیں یعنی اللہ اور اس کے حسول کو نہ ماننے میں مشرقین کے اور یہود و نصارہ کے دل وہ ایک جیسے ہیں یہ ایمان لانے کے لئے ترہ ترہ کے بھانے بناتے ہیں اور ترہ ترہ کی ڈیمانڈز رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد بینا ال آیات لقوم یوقنون ہم یہ نشانیاں ان لوگوں کے لئے کھول کر بیان کرتے ہیں کہ جو یقین رکھتے ہیں اگر یہ لوگ یقین رکھتے ہوتے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کے لئے یہ ان کے دلوں میں یقین ہوتا کہ واقعی یہ سچا ہے اللہ کا قرآن بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سچا ہے ان کو یقین ہوتا تو یقینا یہ ایمان لے آتے کیوں کہ اس قرآن کی آیات ان لوگوں کے لئے یہ باعثر ہوتی ہیں ان لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتی ہیں تو ان لوگوں کے دلوں میں یقین نام کی کوئی چیز نہیں ہے لہٰذا یہ ایمان نہیں لاسکتے یہ ہزار بھانے تراشیں یہ ہزار ڈیمانڈیں کریں اور وہ ڈیمانڈیں پوری بھی ہو جائیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے کیوں کہ یہ آیات یقین رکھنے والوں کے لئے ہیں اگر یہ یقین رکھتے ہوتے تو ضرور ایمان لے آتے تو اللہ تعالی ہمیں بلا ہیلو حجر اور بغیر اس کی تعویل کے ایمان لانے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ